بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گریڈ ون ایک بار پھر آپ کو اپنی آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتی ہوں میں آپ کی اردو کی ٹیچر میسیس سائیمن نصیر آپ سے مخاطب ہوں سیشن ٹو دوسری نشست بیٹا جی آج ہم اپنی دوسری نشست کا آغاز کرتے ہیں دوسری نشست میں ہم صفحہ نمبر نائنٹی ایٹ اور نائنٹی نائن کریں گے ٹھیک ہے اٹھانوے اور نونانوے سب سے پہلے بیٹا جی آپ اپر اپنی سیڈ اپ جو لکھیں یہاں ڈیٹ لکھیں اور یہاں آج کا دن لکھیں یہ کام آپ نے بک میں ہی کرنا ہے یہ صفحہ نمبر ہے نائنٹی ایٹ ٹھیک ہے یہ جو لکھا ہوئے لکھئے ان الفاظ کو خوش خط لکھئے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ یہ الفاظ سارے جو ہیں وہ اس کے اوپر سکپ کر دیں کیونکہ یہ آپ عملہ کے الفاظ میں لکھ چکے ہو ٹھیک ہے آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنے ہیں رنگ بریے سے درست جو آپ کے دائرے میں رنگ بریے ٹھیک ہے یہ ایک طرح کی آپ کی تفہیم ہے جو کچھ آپ نے چپٹر میں پڑھا ہے اپنے سبق میں پڑھا ہے آپ نے وہ یاد رکھنے اور اس کے مطابق جو صحیح الفاظ ہیں اس میں جو آپ کو صحیح آپشن ہے اس میں آپ نے کلر کرنے ہیں ٹھیک ہے ٹک بھی کر سکتے ہو اور کلر بھی کر سکتے ہو سوال نمبر ایک ہے گاؤں میں کون رہتا تھا شیئر رہتا تھا لڑکا یا پہاڑ صحیح جواب ہے لڑکا ٹھیک ہے یہ آپ ٹک کرو گے نمبر ٹو ہے گاؤں کے پاس کیا تھا گاؤں کے پاس کیا تھا ٹھیک ہے کیا تھا دریا تھا پہاڑ تھا یا گھر تھا گوڈ کیا تھا پہاڑ تھا ٹھیک ہے نمبر تین ہے لڑکے نے کیا بنانے کا سوچا بے وکوف بادشاہ یا شیئر کیا بنانے کا سوچا تھا گوڈ بے وکوف نمبر چار ہے شیئر کس دن آیا پہلے دن آیا تیسرے دن آیا یا دوسرے دن شاہباش آخری دن آیا تھا یعنی تیسرے دن آپ تیسرے کو ٹک کرو گے تے یہ سین رے اور بڑی یہ ہے ٹھیک ہے نمبر پانچ ہے کہانی سے ہم نے کیا سیکھا ٹھیک ہے یہ جو سٹوری آپ نے پڑھی ہے شیئر آیا شیئر آیا اس سے آپ نے کیا سیکھا سچ بولنا سیکھا سچ بولنا چاہیے یا جوٹ بولنا چاہیے آپ نے کیا سیکھا شاہباش ہمیشہ سچ بولنا چاہیے ٹھیک ہے اب آپ مجھ آگئے آپ نے یہ کام جو ہیں بک میں ہی ٹک کرنے نیکس قویسٹین ہے سوالوں کے جواب جواب لکھئے یہ آپ اسی طرح اس کو کارتے ہیں یہ کام آپ نے نہیں کرنا ٹھیک ہے کیونکہ یہ اوپر ہو چکا ہے اس کی اوپر آپ نے سکپ لکھ دینے ٹھیک ہے نیکس پیج پہ آجیں بیٹا جی آپ اوپر سب سے پہلے آج کی ڈیٹ لکھیں گے یہ بھی سیشن نمبر ٹو کا ہے سفہ نمبر نائنٹی نائن سب سے پہلے سیڈ اپ یو لکھیں یہاں اور آج کی ڈیٹ ڈالیں ٹھیک ہے اوپر ہے ہیڈنگ ہے آپ کی لکھئے خالی جگہ میں چھوٹی یہ کی درمیانی شکل کے لفظ لکھی ہے ٹھیک ہے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جس جس یہ کے پیچھے والے حرف کی نیچے زہر ہو تو وہ چھوٹی یہ کاؤنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جس کے اوپر زبر کی ساؤنڈ آئے یعنی یہ کے پیچھے جو حرف ہے اس کے اوپر اگر زربر پڑا جائے تو وہ بڑی یہ ہوتی ہے کیونکہ یہ نکتوں والی یہ سے سمجھ نہیں آتی یہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے لیکن اس کے پچھلا جو حرف ہے اس پہ دیکھیں اگر نیچے زہر ہے تو اٹس مین یہ جب توڑ میں لکھیں گے تو یہ چھوٹی یہ ہوگی ٹھیک ہے میں جیت گیا ابھی انہیں یہ سالف کیا ہوئے جیت گیا یا ہار گیا ٹھیک ہے انہیں ہائی لائٹ بھی کیا ہوئے آپ کے سانی کے لیے جو ان کو ہائی لائٹ کیا ہو وہ آپ نے یہاں لکھنے ٹھیک ہے میرے پاس تین آم ہیں چار آم ہیں تین آم ہیں یہ تو آپ کو کلیر بھی ہے بیٹا جی کیونکہ یہ کی بات ہو رہی ہے یہاں چار میں کوئی یہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس لیے تین آئے گا نمبر تین ہے کل ڈیش کا دن ہے جمعہ کا دن ہے یا پیر کا دن ہے کس کا دن ہے پیر کا ٹھیک ہے پے چھوٹی یہ اور رے بیٹا جی آپ نے یہ پے کے نیچے زہر بھی ڈالنی ہے ٹھیک ہے اور یہاں تین کی نیچے آپ زہر بھی ڈال دیں نمبر چار ہے میری پینسل ڈیش دو چھیل دو یا سات دو یہ بھی بالکل کلیر ہے یہاں زہر آپ کو نظر آ رہی ہے آپ نے یہ چھیل یہاں لکھنے ساتھ میں کوئی یہ نہیں ہے اس لیے آپ کو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے بیٹا جی یہاں کیا لکھو گے چھے یہ چھوٹی یہ ہے کہ چھے کے نیچے یہاں بھی بیٹا جی آپ نے زہر ڈالنی ہے ٹھیک ہے نمبر پانچ امی ڈیش پکا رہی ہیں کھانا پکا رہی ہیں یا کھیر بنا رہی ہیں کھیر پکا رہی ہیں تو کیا ہوگا چھوٹی یہ والے حروف لکھنے ہم نے یہاں کیا لکھو گے کھیر یہاں لکھو گے آپ ٹھیک ہے کھیر کے نیچے آپ یہاں زہر بھی ڈالو گے نیکس قویسٹن دیکھیں بیٹا جی اوپر والا چھوٹی یہ والے تھے اور اب بڑی یہ والے ہیں خالی جگہ میں بڑی یہ کی درمیانی شکل کے لفظ لکھئے ٹھیک ہے یہ بار بار پریکٹس آپ کو چھوٹی یہ بڑی یہ کی اس لیے کروائی جا رہی ہے تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے کہ جو درمیانی یہ ہوتی ہے یہ کی شکل ہوتی ہے چھوٹی کہاں آتی ہے اور بڑی کیا ہوتی ہے جب آپ توڑ کرو تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہاں چھوٹی یہ ہے یا بڑی یہ ریل ڈیش چلتی ہے تیز چلتی ہے آہستہ تیز تیز دیکھیں زبر کی ساؤنڈ آ رہی ہے آ کی ساؤنڈ آ رہی ہے ٹھیک اس لیے بڑی یہ کی ساؤنڈ آ رہی ہے کتاب میز پر اس پر زبر زر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا جی نمبر تین ہے علی اور زارہ ڈیش رہی ہیں کھیل رہی ہیں پڑھ رہی ہیں کھیل نہیں ہے کھیل ہے زبر کی یا آس آنڈ آ رہی ہیں یہ آپ کیا لکھو گے زارہ اور علی کھیل رہی ہیں شاباش رائٹنگ بیٹا جی آپ نے نیٹ اینڈ کلین رکھنی ہے یہ آپ نے لام لائن سے نیچے اتار کے فل سونگ دے کے اوپر جانے ہے اور زید یہ کے ساتھ جڑا ہوئے اس لیے یہ لائن کی اوپر رکھنے یہ ری بھی لائن کی اوپر آپ نے رکھنے یہ کے ساتھ جڑا ہوئے اس لیے لائن کی اوپر رکھنے نمبر چار ہے میری ڈیش میں پینسل ہے کتاب میں یا جیب میں جیب نہیں ہے جیب ہے زبر کی ساونڈ آ رہی ہے آ ساونڈ آ رہی ہے اس لیے یہاں آپ کیا لکھو گے جیم یہ اور بے پھل کون ڈیش رہا ہے بیچ رہا ہے اللہ رہا ہے یہ آپ کیا لکھو گے بیچ ٹھیک ہے بیٹا جی آج کیلئے اتنی کافی ہے کام آپ نے نیٹ انڈ کلین کرنے اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اللہ حافظ